کچھ یہودی بڑی بدعہ دی کرتے تھے تو حضور نے انہیں وہاں سے نکال دیا تو وہ خیبر میں جا کے آباد ہو انہوں نے شرارت کی مکہ جائے اور مکہ والوں کو تیار کیا کہ اس وقت بدر میں تم مسلمان تم سے جیت گئے تھے تو دیکھا نہیں تم نے احد میں پھر تم جیت گئے ماذا اللہ تو آؤ حملہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے ابو سفیان کو تیار کیا اور کئی لوگوں کو تیار کیا اور پھر بنو غتفان ایک قبیلہ تھا اس کو بھی ساتھ ملایا کچھ اور قبیلوں کو ساتھ ملایا تو تقریباً دس بارہ ہزار کا لشکر لے کر انہوں نے مدینے پہ عملہ کیا تیاری کی نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مشفرے کے لیے بلایا بھئی خبر ملی ہے وہ توارے ہیں دس ہزار کا لشکر لے کہ کیا کرنا ہے سارے لوگ میٹنگ میں بیٹھے تو حضرت سلمان فارسی نے مشفرہ دیا عرض کی حضور ہمارے علاقوں کے اندر جب اس طرح کا محول ہوتا تھا تو خندق خودی جاتی ایک چوڑی خندق جس کو دشمن پھلانگ نہ سکے اس میں آل جلائی جاتی گوڑا کتنی کچھ چھلانگ لگا لے مدینہ کے تین طرف ایسے ہی کہیں باغات ہیں کہیں بڑی آبادی ہے گنجان آباد کہیں پہاڑ ہیں تو جو عیسیٰ خالی ہے جہاں سے قطر ہے وہاں خندق خود دیتے نبی کریم نے فرمایا تمہاری باغات مجھے بڑی پسند آئیے حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر حضور نے خندق خودنے کا ارادہ فرمایا چالیس چالیس گاز خندق خودیں گے دس دس بندے مل کے دس آدمی کو کہا چالیس گاز خندق خودنی ہے اور یہ پانچ گاز گہری ہونی چاہیے اب خندق خودنے لگے اور اتنی زیادہ قہد کا زمانہ تھا کہ سیابا نے پیڑ پہ پتھر بان کے خندق خودنے اور وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک چٹان نہیں چھوٹتی تھی تو نبی پاک نے پھر آکے تین زربیں لگائیں اور ہر دفعہ فرمایا لو بھئی مل کے شام کی کنجیاں بھی اللہ نے مجھے دے دی یمن کی بھی دے دی ایران کی بھی دے دی اب وہ خندق خود لی کافر آگئے دس بانہ زار کا لشکر لے ان کا تو خیال تھا کہ نہ کوئی تیاری نہ پروگرام اور اتنے دو بندے نہیں مدینے میں دا سزار آدمی کہاں سے آئے گا مقابلہ کا لیکن اب خندق جیکی تو حیران ہو گئے اب خندق کے اس پار انہوں نے خیمے لگا لیے اس پار مسلمان تھے ایک جگہ سے تھوڑی سی خندق جو تھی وہ کم چھوڑی تھی تو وہاں سے عمر بن عبدِ بودھ بہت بڑا پیلوان تھا بہت بڑا یہ جنگِ بدر میں زخمی ہوا تھا تو بھاگ گیا تھا اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اتنی دیر تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا لیتنی دیر ماذا اللہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں تو یہ آیا اس دن جب میدان کے اندر آیا نہ چھلانگ لگائی گوڑے کو اس نے کسی طریقے سے تو گوڑا اس کا ایک جگہ سے کم چھوڑی تھی وہاں سے کراس کر گیا اٹھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک ہزار آدمی کا مقابلہ کرتا گوڑے کی چھلانگ لگائی گرا گوڑا بھی گرا یہ بھی گرا پھر اٹھا تو اٹھ کے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو سامنے آئے اس نے پہلا اعلان کیا تو مولا علی شہر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا میں کرتا ہوں حضور نے فرمایا علی ٹھہر جا یہ امر بن عبدِ بودھ ہے ازار کے مقابلے میں لڑتا ہے عرض کی حضور میں بھی تو عزت اللہ ہوں لڑتا ہے تو پھر کیا ہوا دیواریں ہیلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے آپ بھی خیبر کانپ جاتا ہے مجھے جانے دیں جب تیسی دفعہ وہ پکارا تو حضورت علی کہنے لگے حضور بس کریں آپ کو ہاتھ ہو گئے میں ضرور جاؤں گا حضور میں اپنے دست مبارک سے ظلفکار حیدری عطا فرمایا حضرت مولا علی شہر خدا یوں نکلے وہاں سے کہ جیسے شہر کچھار سے نکلتا ہے اور جب آئے نہ سامنے تو کہنے لگا تیرا کیا نام ہے آپ فرمانے لگے علی ابن عبید طالب ابن عبد المطلب یہ میرا نام ہے کہنے لگا میں نہیں تجھے لڑتا تیرا باپ میرے باپ کا دوست حضرت علی فرمانے لگے بہانے نہ کر رہے علی کا نام سن کے بہانے کرتا ہے تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا اس کا کیا مطلب ہے فرمانے لگا میرا دوست بھائی وہی ہے جو محمد عربی کا دوست ہے میدان میں آ مقابلہ کر اس کو بات سن کے اتنا غصہ آیا کہنے لگا پھر تم لڑو کہ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو دو باتوں میں سے ایک قبول کر لیا کرتا ہے کیونکہ میں نے بھی پہلوانوں کی ساری باتیں سنیئے تو کہنے لگا وہ کیا حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو دو میں سے ایک قبول کر لیتا ہے فرمایا ہاں کہنے لگے پھر دو ہی باتیں یا اسلام قبول کر لے یا میدان میں آ جا ایک راکھ لے کہنے لگا وہ توری میں قبول کرتا حضرت علی فرمانے لگے پھر دار نا سامنے آ اس نے بڑی زور سے عملہ کیا حضرت علی بڑی زور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر زخم بھی آیا میں پوری بات ارز کروں گا اور ساری زندگی اس کے نشان مبارک سار پر رہا ساری زندگی تو جب اس نے عملہ کر لیا تو پھر حضرت علی نے بغیر بتائے عملہ نہیں کیا فرمانے لگے بھئی تیری باری ختم ہو گئی یا میری باری ہے حضرت علی سامنے لگا ہے میں پشت بیوار نہیں کرتا میں بتا کے آیا کرتا ہوں میں اللہ کا بھی شیر ہوں رسول اللہ کا بھی شیر ہوں فرمائے حضرت علی نے ایک ہی ضرب لگائی ایک ہی تو سیافہ کرام فرماتے ہیں جب دونوں گتھم گتھا ہوئے تو ریت اتنی اڑی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا فرماتے ہیں لوگ آنکہ کھول کے دیکھ رہے تھے اور جب ریت چھٹی نہ تو کہتے ہیں وہ زمین پہ پڑا تھا اس کے دو ٹکڑے تھے اور علی شیر خدا اس کی چھاتی پہ کڑے تھے میرے رسول کریم نے فرمایا اس وقت فرمایا خلدک کے دن علی کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے دیتا ہے ساری دنیا کی نفلی عبادتوں سے مولا علی کی وہ ضرب دیتا ہے ایک مہینے تک کافروں نے وہاں خیمے لگائے رکھے ایک نفعہ حضرت علی نے ایک مندہ ہی کٹا ہے پھر دوبارہ جودت کوئی نہیں کی کسی نے آگیا آنے نہ کسی نے بتایا کہ وہاں سے ہے رستہ نکل جاؤ کوئی آیا نہیں پھر اللہ نے فضل فرمایا جس کا یہاں اللہ نے آئین نمبر آٹھ سے آگے ذکر فرمایا یہاں پھر اللہ نے فضل فرمایا ان کے خیمے لگے تھنڈ بڑی تھی تو رب کریم نے ہوا بے دی تھنڈی ہوایں چلی آنڈی آئیں خیمے اکھڑ گئے جانور ان کے رسے تڑھا کے بھاگ گئے ابو سفیان کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ مہینہ ہو گیا میں یہاں نہ وہ ہمارے کابو آئے نہ کوئی بات اس نے سب سے پہلے وہ بیٹھا اونڈ پر اور ہوایت میں کتنی تیزی سے بیٹھا کہ اس کے اونڈ کا پاؤں بدہ تھا اسے یہ بھی یاد نہ رہا اونڈ کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا نہیں تو کسی نے کہا سردار تجھے تو بھادنے کہ اتنی جلدی ہے تو انہیں اونڈ کا پیر بھی نہیں کھولا رسی تلوار سے کٹی جب وہ بھاگا تو سارے پیچھے بھاگ گئے میرے حبیب فرمانے لگے دیکھو رب کریم نے ہمیں بغیر جنگ کے ہی فتح عطا فرما دی اس ساری جنگ کے احوال اس پارے کے اندر رب کریم نے بیان فرما دی اس کو جنگ عذاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں